ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم البلاغہ کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کی کلاس میں ہم لوگ تشبیح کی کچھ امپورٹنٹ اقسام کے بارے میں پڑھیں گے جو کی آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ تشبیح مجمل کس کو کہتے ہیں اسی کے ساتھ تشبیح مفصل کس کو کہتے ہیں پھر قریب مبتزل کس کو کہتے ہیں اسی کے ساتھ تشبیح کی ایک قسم ہے بعید غریب کس کو کہتے ہیں پھر تشبیح مرسل تشبیح معقد وتشبیح زمنی آپ نٹ جیارف کی تیاری کر رہے ہیں اسی کی طرح اگر آپ ماسٹر میں ہیں یا بی آنرس میں ہیں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہوگی آپ اچھے سے کنسپٹ کو سمجھ لیں گے کیونکہ اسی طرح آپ کے سوالات آتے ہیں اور پوچھا جائے گا کہ تشبیح مجمل کی کونسی مثال ہے تشبیح مفصل کی تشبیح مبتزل کی اور بعید غریب کی کیا مثال ہے تشبیح مرسل کی معقد کی زمنی کی ٹھیک ہے چلیے ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جو آپ کو سلائٹ دکھ رہی ہے نظام اکیڈمی ڈبل ٹو کر کے آپ لوگوں کو ٹیلی گرام چینل ہے یہاں سے آپ کو پیڈی اپ ملے گی اور اسی کے ساتھ ویڈیو کی لنک بھی تو اگر آپ جڑے نہیں ہیں تو اس پر کلیک کر کے اس سے جڑی آئیں ٹھیک ہے آپ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا چلیے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تشبیح مجمل دیکھیں ہم اگر الفاظ پہ جاتے ہیں مجمل مجمل کا مطلب کیا ہے یعنی کوئی چیز بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ یعنی ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان نہ کی گئی ہو اس کو ہم مجمل کہتے ہیں تو تشبیح مجمل اس کی تعریف ہے وَهُوَ مَا لَمْ يُزْكَر وَهَا یعنی تشبیح مجمل وَهَا ہے مَا لَمْ يُزْكَرْ فِيهِ وَجْهُشْشِبْهِ یعنی جس میں وَجْهِشْشِبَا کا ذکر نہ کیا گیا ہو آپ کو پتا ہے تشبیح کے چار امپورٹنٹ پارٹ آتے ہیں ایک آپ کے مشببہ دوسرا کیا ہے مشببہ بھی ہی تیسرا کیا ہے وَجْهِشِبَا اور چوتھا کیا ہے عداتِ شِبَا عداتِ شِبَا مجمل کہیں گے جیسے مثال آپ دیکھ لیں اَنَّهُ فِي الْكَلَامُ قَلْ مِلْحِ فِي الْتَعَامُ کہتے ہیں نَهُ جس کو آپ کہتے ہیں گرامر نَهُ فِي الْكَلَامُ یعنی کسی کلام میں نَهُ ایسا ہے نَهُ فِي الْكَلَامِ ایک کیا مشببہ ہے اس کی تشبیح کیسی دی جا رہے کَلْ مِلْحِ فِي الْتَعَامُ جیسے کی نمک کس میں فِي الْتَعَامُ یعنی کھانے میں آپ دیکھیں اگر کھانا کھاتے ہیں اگر اس میں نمک نہ ہو تو کوئی مزا نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں کوئی انجوائی نہیں ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں کیا ہے اَنَّهُ فِي الْكَلَامِ ایک کیا ہے آپ کا مشببہ ہو گیا کَاف ایک کیا ہے عداتِ تشبیح ہو گئی اور مِلْحِ فِي الْتَعَامُ یعنی مِلْحِ فِي الْتَعَامُ اَنَّهُ فِي الْكَلَامِ فِي الْمِلْحِ کَلْ مِلْحِ فِي الْتَعَامِ مِلْحِ یہ کیا ہے مشببہ بھی ہی ہے یعنی نحو کی تشبیح دی ہے کس سے مِلْحِ سے لیکن وجہ شبہ یہاں ذکر نہیں ہے اگر ایسی صورت کہیں پائی جائے تو اس کو ہم تشبیحیں مجمل کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب تشبیحیں مفصل تشبیحیں مفصل مفصل اس کا بلکل اپوزٹ ہے اس کی زید ہے کیا ہے وَهُوَ مَا يُزْكَرْ يُزْكَرْ فِي الْوَجْ وجہ یعنی وجہ شبہ جس میں وجہ شبہ ذکر کی جائے جس مثال میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں تشبیحیں مفصل کہتے ہیں اس کی تعریف اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جب ہم مثال سے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو چیز ہمارے ذہن میں باقی رہتی جیسے زیدن کل اسادی زیدن کیا ہے اے مشبہ ہے اور کل اسادی مشبہ بھی ہے کاف کیا ہے ادات شبہ ہے فِي شجاعاتی یعنی بہادری میں فِي شجاعاتی کیا ہے اے وجہ شبہ ہے یعنی جو تشبیح دی جا رہی ہے کس چیز میں وجہ شبہ کیا ہے اس کا اگر ذکر ہے مثال میں تو اس کو ہم کیا کہیں گے تشبیح مفصل مفصل کا ملہب ساری چیزوں کا ذکر ہو جیسے آپ دیکھیں گے ہم مشبہ بھی ہے ادات شبہ بھی ہے مشبہ بھی ہی بھی ہے اور فِي شجاعاتی یعنی وجہ شبہ بھی ہے جب ساری چیزیں پائی جا رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے تشبیح ہے مفصل اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ نئے ہیں ٹھیک ہے اب قریب مبتزل کیا چیز ہے قریب مبتزل یہ ہے وَهُوَ مَا كَانَ ظَاهِرَ الْوَجْحِ يُنْتَقَلُ فِيهِ مِنَ الْمُشَبَّحِ الْمُشَبَّحِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَدْقِيقِ النَّذَرِ یعنی کہیں ایسی صورت ہو جہاں وجہ شبہ یعنی وجہ شبہ جہاں منتقل ہوتی ہو مشبہ سے مشبہ بھی کی جانب بلا کسی غور فکر کیے ہوئے مِنْ غَيْرِ تَدْقِيقِ النَّذَرِ یعنی اس مثال پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ پڑھتے ہی ہمیں وجہ شبہ پتا چل جائے جہاں ایسی صورت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم قریب مبتزل کہتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں اِمَّا لِكَونِ وَجْحِهِ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ یعنی اس کی وجہ شبہ اس طرح بیان کی جائے اس میں کوئی تفصیل ہی نہیں ہے اس میں کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے اس کی کوئی تشریح ہی نہیں جیسے تشبیح الخد خد کا مطلب ہوتا ہے گال یعنی گال کی تشبیح دی جائے بِلْوَرْدِ یعنی گلاب کے فول سے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محبوب اپنے محبوبہ کی تشبیح یعنی اپنے گال کی تشبیح اس کے گال کی تشبیح اس کے گال کی خوبصورتی اس کی تشبیح کس سے دیتا ہے گلاب کے فول سے یعنی جس طرح گلاب کا فول سرخ ہے اسی طرح میری محبوبہ کا گال بھی سرخ ہے پھر حمرہ یعنی سرخی میں اب جب تشبیح آپ دیں گے کس کی گال کی کس سے گلاب کے فول سے تو فوراں ذہن چلا جائے گا وجہ شبہ کیا ہے سرخی یعنی جس طرح گلاب جو ہے سرخ ہے اسی طرح محبوبہ کا گال میں سرخ ہے بہت زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ایسی مثال کو کیا کہتے ہیں تشبیح مبتزل کیا کہیں کو قریب مبتزل تشبیح قریب مبتزل اور قلیل تفصیل یا ایکی ایسا ہو جس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہ ہو مثال دیکھتے ہیں تشبیح الوجہ بالبردی یعنی چہرے کی تشبیح دی جائے کسے یعنی چودہوی رات کی چاند سے چودہوی رات کے چاند سے اگر تشبیح دی جا رہی ہے محبوب اپنے محبوبہ کے چہرے کی تشبیح دی رہا کسے بردی یعنی چودہوی رات کی چاند کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے چودہوی رات کا چاند پوری طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اور پوری طرح روشن بھی ہوتا ہے فش شراخل شراخل مطلب روشنی میں و استدارہ یعنی پوری طرح گول بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سے تفصیل تھوڑا سا ذہن اگر لگائے گا سمجھ میں آئے گا کی اس کے چہرے کی تشبیح چودہوی رات کی چاند سے کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ چودہوی رات کی چاند سب سے زیادہ چمکتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی روشنی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے استدارہ پھر اس کی گولائی بھی ختم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ تفصیل نہیں ہلکی پھل کی تفصیل تھے وجہ شبہ سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب بائید غریب وَهُوَ مَا لَا يُنْتَقَلُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ اِمْعَانِ النَّزَرِ یعنی وجہ شبہ پتا نہ چلے لیکن بہت زیادہ غور و خوص کرنے کے بعد پتا چلے کیوں لِخِفَائِ وَجْحِهِ فِي بَعْدِ الرَّعِي یعنی اس کی وجہ جو ہے بہت زیادہ ذہن میں اس کی وجہ بہت زیادہ پوشیدہ ہو جیسے وَهُوَ يَقُونُ إِمَّا لِكَسَرَتِ تَفْصِيلِ یعنی اس میں بہت زیادہ تفصیل پائی جائے ٹھیک ہے کما فی تشبیح شمسی بِلْمِرْآتِ جیسا کی سورج کی تشبیح دی جائے آئینے سے یعنی میرر سے کس میں فی کففل اشل یعنی ایسے وہ جو میرر ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جس کے ہاتھ میں لرزہ ہو جیسے بہت لوگوں کو فارج اٹیک ہو جاتا ہاتھ ایسے 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 اس کا کامتہ رہتا ٹھیک ہے اب دیکھئے وَجْهِ شِبَا اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو جللی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن وَجْهِ شِبَا اس کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہے سورج کی تشبیح آئینے سے دی جا رہی وہ آئینہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں لرزہ ہے ٹھیک ہے تو کیوں ہے ایسی چیزیں دیکھئے اس کو آپ سمجھئے جیسے کوئی شخص ہے میرر لیے ہوئے ہے اور کبھی آپ دیکھیں گے میرر سے ایسے اکس لیجی تو روشنی ریفلیکس ہو کر کے دوسری طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس کے ہاتھ میں ایسے ایسے ہے تو جو روشنی جائے گی روشنی اندر جائے گی روشنی باہر آئے گی باہر نکلے گی اور ادھر ادھر جو ہے چلتی رہے گی کبھی کبھی گویا کی روشنی کوشش کر رہے گی باہر نکل جائے یا کوشش کر رہے گی پھائل جائے تو اس طرح کی تشبیح پہ اگر آپ غور خوب کریں گے تب سمجھ میں آئے گی وجہ شبہ یعنی سورج کی تشبیح ایسے آئینے سے دی جا رہی جو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں لرزے کی بیماری ہے ٹھیک ہے آگے چلتے تشبیح مرسل مرسل کیا ہے وہ ما زکرت فیہ الادات یعنی ادات تشبیح اس میں ذکر کیا گیا ہو جیسے الماء کلمرات السافیہ پانی سفید آئینے کی طرح ہے تو کاف کیا ہے ادات تشبیح جہاں اس طرح سے ذکر ہے اس کو کیا کہیں گے تشبیح مرسل ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے تشبیح مؤکد اس کا اُلٹا ہے ما خفیت فیہ الادات جس میں ادات شیبہ جو ہے پوشیدہ ہو مثلا تمر مرسل تمر مرسل تمر مرسل ای تمر کا مرسل کاف ادات شیبہ کیا ہے یہاں یعنی پوشیدہ ہے تمر مرسل صحابی یعنی گزرا جس طرح سے یعنی بادل گزرتا ہے ٹھیک ہے یہ قرآن کی مثال ہے تو یہاں ادات شیبہ کیا ہے حضف ہے ٹھیک ہے ایسی صورت ہو اس کو کیا کہیں گے تشبیح مؤکد تو آگے آخر میں کیا ہے تشبیح زمنی تشبیح زمنی کس کو کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تشبیح یعنی مشبہ مشبہ بہی کی تشبیح دی جاتی ہے کیوں کیونکہ اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی تشبیح اس لئے دی جاتی ہے کیونکہ وہ چیز اس کے اندر زیادہ پائی جاتی مشبہ بہی میں ٹھیک ہے یہ اکثر اس طرح کی مثال ہے اگر ایسا نہ ہو بلکہ یلمہان فی ترکیب بلکہ ایکی مشبہ مشبہ بہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تشبیح نہ ہو بلکہ اشارہ کیا جا رہا ہو جس طرح سے صورت پائی جائے اس کو ہم تشبیح زمنی کہتے ہیں آپ مثال لیجئے ابن رومی کا شعر قد یشیب الفتح قد یشیب الفتح ولیس عجیب کہتے ہیں اگر کوئی جوان ہے اس کا بال سفید ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیوں ای نورن نورو ایک ہی دیکھا جاتا ہے سفید فول سفید فول سفید فول کی تشبیح کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کس سے یعنی جو نوجوان کا بال سفید ہو رہا کی سفید فول دیکھا جاتا کہا فی القصیب الرتیب یعنی رتیب یعنی ترو تازہ اور قصیب مدلہ ٹہنی ترو تازہ ٹہنی میں کیا دیکھی جاتا ہے سفید فول دیکھا جاتا ہے یہاں تشبیح کی طرف اشارہ کیا جا رہا اگر جہاں اس طرح کی صورت پائی ہے اس کو ہم تشبیح زیمانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تشبیح زیمانی یعنی تشبیح زمن میں ذکر کی گئی ہے تو اتنی ساری چیز ہیں ہم نے ذکر کی ہے چھوٹی سی ویڈیو میں اس طرح سے کبھی کبھی آپ کے سوالات بھی بنتے ہیں اگر آپ ماسٹر کر رہے ہوں کہ پانچے دے دیا جائے تشبیح زمنی تشبیح موقت تشبیح مرسل اور تشبیح مفصل اس میں صرف چار پانچ کے بارے میں لکھی ہے تو اگر اس ویڈیو آپ اچھے سے دیکھ لیتے ہیں تو حل کر لیں گے اسی طرح آپ کے نیٹ جیارف میں بھی اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ کر کے جائیں لائک ضرور کریں شیئر کر دیں جو بھی ساتھی آپ کے ماسٹر کر چکے ہوں نیٹ جیارف کی تیاری کر رہے ہوں تو علم البلاغہ کی پوری تیاری یہاں پر آپ لوگوں کے لئے کرائی جائے گی ٹھیک ہے نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اگلے کلاس میں نئے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ما السلام الی لقاء